اسلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس نسخے کے ساتھ میں حاضر ہوں یہ نسخہ دراصل کام کرتا ہے نامردی کے لیے جن کے اندر بلکل بھی نیٹورک باقی نہ رہے ہوں بلکل بھی مطلب عمر تو ابھی بیس سے پچیس سال ہے لیکن بیماری ہے ساٹھ سے پیسٹ سال والی ہے ایسے بہت سے لوگ کال میسجز آئے کہ ہمارے ساتھ ہی حالات بن گئے ہیں کہ ہماری بیس سال عمر ہے لیکن جن نیچرل ٹائمز پر جو قدرتی وقت ہوتے ہیں جیسے صبح کو اٹھ کر کچھ محسوس ہونا اندر مردانہ حیثیت سے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا خیر مجھے بھی بہت تاجب ہوا لیکن بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اتنی زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں آپ کو پتہ کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فری میں ایک چیز مل گئی اس پر خوب محنت کرتے رہو آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جہاں بول رہا ہوں کہ ایک فری میں چیز مل گئی ہے اب اس پر اپنے ہاتھوں کی محنت لگا ہی دینی ہے ہمیں اور پھر ایسا ہوتا ہے جب اپنے ہاتھوں سے آپ محنت کرنا شروع کرتے ہیں اس پر تو آپ اس کو ختم کر گئی مانتے ہیں عمر بیس سال کی ہوتی ہے لیکن بیماری آپ کو لگ گئی ہوتی ہے اسی سال والی ستر سال والی تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست نسخہ میں لے کر حاضر ہوں ٹھیک ہے یہ نسخہ سن لیں پہلو تو یہ بیماری ہوتی کیوں ہے تو زندگی میں تناؤ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں مطلب بہت زیادہ پیشاب آنا ہے بہت زیادہ بدحضمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے شراب ورہ پینے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور یہ بیماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ گرم دوائیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور پھر جو ہاتھ کا استعمال ہے وہ تو پھر ہے ہی سب سے بڑی خطرنات چیز ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کے یہ نسخہ ہے نسخہ تیزی کے ساتھ سنیں آپ نے سفید پیاز میں نے سفید پیاز کے پہلے بھی نسخے ڈالے ہیں سفید پیاز کو آپ بالکل بھی ہلکے میں نہ لیں یہ کوئی عام سے چیز نہیں ہے آپ یہ لگا لیجیے قدر کرنے والوں کے لیے یہ ہی رہا ہے جناب تو آپ نے کیا کرنا ہے سفید پیاز لے لینی ہے ادرک لینی ہے شہد اور دیسی گھی لینا ہے چار چیزیں آپ نے لینی ہے شہد پیور ہو دیسی گھی بھی پیور ہو سفید پیاز بڑیہ والی ادرک بھی بڑیہ والی ان چاروں چیزوں کو لے لیجیے کرنا کیا ہے کہ ان چاروں چیزوں کا پانچ پانچ گرام رس نکال لیجیے ارک ٹھیک ہے لیکوٹ فوم میں ان کو پانچ پانچ گرام سوری ان چار چیزوں کا ارک نکال لیجیے ٹھیک ہے اور نکالنے کے بعد ان کو مکس کر لیجیے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس دوہ کو چاٹ جانا ہے مطلب پی جانا ہے جتنی بھی ہوگی پی جانا ہے ٹھیک ہے صبح کو مطلب چوبیس گھنٹے میں ایک بار آپ کو کرنا ہے اگر صبح کو آپ کریں یہ کام یعنی باسی مو تو بہت زیادہ بڑیا ہے اور یہ دوہ آپ کو استعمال کب تک کرنی ہے تو جناب یہ دوہ آپ نے استعمال کرنی ہے پورے پہتالیس دن انشاءاللہ یہ جو نامردی کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس میں جو پرہیز ہیں پھر پرہیز وہی ہیں اس میں کہ آپ نے جو ہے گرم چیزوں سے ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تلی بھنی چیزوں سے زیادہ مرز مسالے والے کھانے بلکل نہ کھائیں سیئے اور مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دل میں آپ یہ سوچتے رہیں کہ میں جو ہے بہت زیادہ فٹ ہوں مجھے کوئی بھی بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہ سوچتے رہیں انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا اور ہاتھ کا استعمال تو بلکل بھی نہیں کرنا سب سے بڑا پرہیز آپ نے یہی کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ پاک آپ کو اس سے خوب خوب فائدہ دے آمین آج کیلئے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ